اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بہترین گزر رہا ہوگا آج کی ریسپی ہے چکن اچاری پلاو ریسپی اچھے لگئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا چکن اچاری پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یخنی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ نوڈاون کر لیں یہ ہم یخنی میں پہلے ثابت گراہ مسالے ڈالیں گے اور بعد میں ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ کھاتے وقت موں میں الائچی یا لونک یا کچھ اس طرح کی چیز نہ آئے تو اس کو ہم نے اُبا لینا ہے یخنی ریڈی ہونے کے بعد چکن اور یخنی کو الک کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے پہلے پیاز کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے جب یہ براؤن ہو جائے گا تو آپ چکن ایڈ کر لیں گے اور اچھا سی مکس کر لیں گے تاکہ وہ فرائے ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ پیاز اپنا رنگ نکال لے اور وہ چکن کے اوپر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اس طرح سے گولڈن کلر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جب یہ گولڈن کلر آ جائے تو آپ نے ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر لینا ہے اور اس میں یخنی کا پانی پلس ایکسٹرا کا پانی جب کچھ آئی ہوگا وہ ایڈ کر لیں گے اور بوائل اس کی ہونے کا ویٹ کر کے بعد میں یہ مسالے ہیں وہ ایڈ کر لیں گے نمک سرخ میرچ گرم مسالہ اور گرین چلیز جب اس سن سے بابلز بنیں اور تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو آپ نے اس میں اچار ایڈ کر لینا ہے آپ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ جتنا چاہیں اچار ایڈ کریں اس کے بعد آپ نے بہت احصہ سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ چاول بھی نہ ٹوٹیں اور اچار بھی اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے دس نٹ کے لیے لوپ لیم پر اور مزیدار چکن اچاری پلاو تیار ہے آپ کھانے کے ساتھ کچھ بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ